الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آئیے عنوان پر کچھ بات ہو اس سے قبل ہمارا اب مل کر حضور پاک پیارے آقا ارواحنا فیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کرتے ہیں جس طریقے سے میں پڑھاؤں با آوازِ بلند درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم حضرات گرام قدر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماہِ رجب المرجب اپنے اندر بے شمار برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایک خاص رات ہے جس کو شبے میں عراج بھی کہا جاتا ہے جس رات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم رعوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کو اپنے دیدار کے لئے اپنے پاس بلایا تھا میعراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے رجب کی ستائیسویں شب کو میعراج کے فضائل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میعراج سن چکے ہیں کچھ انہی واقعات میں سے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے باز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے ظلم و ستم جی سب و شتم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا یہ ان کا شیوہ بن چکا تھا میعراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لئے کیوں بلایا کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دیدار کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیا کرتے جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا کرتی تھی تو اللہ تعالی نے ان تکالیف کو دور کرنے کے لئے میعرات کا سفر کروایا اور میعرات کا سفر ہوا کب کس سال ہوا تو اس کے حوالے سے محققین بتاتے ہیں کہ یہ سال کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوم تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حامی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سے کم کلمہ نہیں پڑتے تھے ہوں گے بس ساتھ دیتے تھے ہوں گے ان کا بھی بائیکارڈ کر دیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کا بائیکارڈ کر دیا گیا کیا بائیکارڈ کرے کہ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ خریدے گا نہ ان کو کچھ بیچے گا نہ ان کے لئے کوئی کھانا مہیا کرے گا ان سے کوئی تعلق نہیں کرے گا بلکل بائیکارڈ کر دیا جائے اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا بھی بائیکارڈ کر دی اور مطالبہ کیا گیا کہ ہمان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا ہوا نہیں کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے گئے جس کو شعب ابو طالب کہا جاتا ہے وہ گھاٹی حضرت ابو طالب کی گھاٹی تھی وہاں مکہ سے دور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے بچانے کے لئے لے لے کر چلے گئے اور جو توشہ حضور کے حواریین حضور کے ساتھ رہنے والے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ توشہ بھی وہاں رہتے رہتے ختم ہو گیا تین سال تک وہاں رہے کوئی کھانا لے کے آگ کر پہنچانے کی کوشش کرتا تو کفارانِ خریش دشمنانِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گھیرہ دال کے ٹھہرے ہوئے تھے کہ کوئی ان تک کھانا بھی نہیں پہنچانا پھانی کا ایک گون بھی نہیں پہنائی وہاں عذیت اور نظیت کہ وہاں جوش ختم ہو گیا تو وہاں کے لوگ درخت پتے کھایا کرتے تھے جب چھوٹے بچے بلبلہ رویا کرتے تو ان کیا جا ان کو یہ جو ہوتے وہ اپنی زبانیں تک چھتایا کرتے ہیں جب وہاں آنے کا آیا تو وہاں کفارِ خریشی تھے حضور کی دشمن ہی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے کسی دل باقی دلوں میں رحم ڈالا تو وہ لوگ ایک مہم چلائے کہ اتنا ظلم ہم بڑھ سکتے ان کو وہاں سے لے کر آ جاؤ واپس شہر میں ان کو اس گھاٹ میں آنے دیں گے انہی کے حواریین مکفاران اور دشمنوں کے حواریین ہی تھے وہ مگر آخر کار اللہ نے ان کے دل میں دالا تو وہ حضور کا ساتھ دینے لگ گئے تو وہاں پر ایک مہم چلی اور ایک جو ہے چند لوگوں کا ایک اجتماع بیٹھا اور لوگوں اُبھارنے لگے کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کرنا چاہیے اور اسی بحث میں ابو جہل کچھ کہتا ہے جی اور دوسرے دشمنان رسول کچھ اور کہتے ہیں کچھ حضور کا ساتھ دیتے ہیں کچھ حضور کے مخالف میں بات کرتے ہیں اتنے میں وہاں پر اسی منجلس میں حضرت ابو طالب بھی موجود ہوتے ہیں حضور کے چچا آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا مگر وہ جو کہتے ہیں وہ پہلے سنوں وہ کیا کہتے ہیں جو معاہدہ تم نے کیا تھا جس کو تم نے ورخ پر لکھ کر لٹکایا تھا کعبت اللہ کے اندر وہ معاہدے کو دیمک کھا لی اور جہاں جہاں اللہ تعالی کا اسمِ گرامی تھا اللہ تعالی کا نامِ پاک تھا وہ حصے کو دیمک نہیں کھائی جیسا یہ سنے اور فرمائے کہ اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا وہ فوراں اندر گئے جب اس معاہدے کو نکال کر دیکھا تو پورے معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی وہاں پر کوئی حضور کا چاہنے والا نہیں کوئی وہاں سے حضور سے چند پہلوان نکل کر وہاں سے پورے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کو لے لے کر مکہ میں آگئے یہ اتنا ظلم جب مکہ میں آئے اسی سال اتنا ساتھ دینے والے حضور کے چچا حضرت ابو طالب اللہ تعالی کے پاس چلے گئے انتخال ہو گیا کتنا کفارانِ خریج حملہ کرنے آتے تو وہ بیچ میں آ جاتے تمہیں پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا تم میرے بھتیجے کو کچھ نہیں کہنا اتنا چاہنے والے ہر جگہ جہے تیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لئے ان کا انتخال ہو گیا اپنا خریبی جانا اور اتنا چاہنے والا جانا کتنے درد کی بات ہوتی ان کا انتخال ہوا پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی محبوبہ اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خطیجت القبرہ کا بھی انتخال ہو گیا کون ہے خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ یہ وہی ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تو اس وقت آپ کا ساتھ کس نے دیا تھا حضرت خطیجت القبرہ نے دیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے اس کے ڈر سے جب گھر کی طرف آئے کانپ رہے تھے جاڑا ہو رہا تھا اور گھر پہنچ کر کہے کہ مجھے موت کا خوف ہے حضرت خطیجہ کہتی ہے کہ آپ آپ کو کون مار سکتا ہے آپ امانت دار ہیں آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے آپ سچے ہیں آپ کو کون مار سکتا ہے یہ دلا سے دیا کرتی اور ہمیشہ جب بھی دشمن آپ کو ستا تھا ساتھ آپ بھی دیا کرتی اور حضرت خطیجت القبرہ آپ کے حوالے سے کیا آتا ہے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں یہ ان کا انتقال اسی رنج میں اسی غم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قابت اللہ میں اور بعض لوگوں نے حتیم میں کہا بعض کوئی اور مقام بتاتے ہیں وہاں پر استراحت فرما رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور آسمان میں کیا ہو رہا ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے اے جبرائیل فوراں میری بارگاہ میں آؤ تم جس کام میں بھی ہوگے سب کام چھوڑ کر میرے پاس آؤ یہ سنتے ہیں گھبرائے گھبرائے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں الہی کیا مجھ سے کچھ خطا ہو گئی کیا مجھ سے کچھ نافرمانی ہو گئی کہ تُو فوراں مجھے بلاتا ہے فرمایا کہ نہیں آج میں اس لئے تجھ کو بلاتا ہوں کہ تُو نے ایک بار تمنا کی تھی میں نے تجھ سے پوچھا تھا اے جبرائیل تجھے تیرے عبادتوں کا سلح کیا چاہیے تُو میری عبادتیں کرتا ہے میرے حکم کی جو ہے نافرمانی نہیں کرتا تجھے اس کا بدلہ کیا چاہیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اللہ تعالی میری یہ عبادتوں کا بدلہ مجھے حضور کی زیارت ہونا ہے زیارت تو روزانہ کروائی جاتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تو آیا کرتے تھے مگر یہ زیارت انمون زیارت ہے تو یہ سلے کا وقت آ گیا اب تم کیا کرنا میرے حبیب کو میرے پاس لانا اور ایسے ہی نہیں چلے جانا بلکہ اپنے ساتھ لاکھ لاکھ ملائکہ کو ساتھ ملے جانا کیوں جلوس کی شکل میں میرے حبیب کو میرے پاس لانا ہے اور یاد رکھنا پورے آسمان میں اعلان کر دینا کہ میرا حبیب آر آئے سج جاؤ جنت کو کہا سج جاؤ اور دوزخ جہنم کے دارغا کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کے پورے دروازے بند کر دو میرا حبیب آسمان میں آنے والا ہے یہ اور پھر فرمایا جا رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ جانا میرا حبیب آرام کر رہا ہے استراحت فرما رہا ہے اس کو فوراں اٹھانا نہیں ایسا اٹھانا کہ ان کو تکلیف بھی نہ ہو آپ فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ حضور آرام فرما رہے ہیں سوچتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غستاخ ہی نہ ہو جائے کس طریقے سے اٹھا جائے تو آپ اپنے ہونٹ مبارک کو حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں اور آپ کے ہونٹوں کی تھندک سے حضور کی آنک کھل جاتی حضور کو اٹھانا بھی ہو گیا اور حضور کی تعظیم بھی ہو گئی فرشتے سید الملائکہ ہیں لوگ فرشتوں کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں فرشتہ فلان نیک لکھنے والا ہے بد لکھنے والا ہے جی خبر میں بھی آ جائیں گا منکن نکیر ہے چار چار لوگ مر جائے سب کی خبر میں منکن نکیر آ جائیں گے حضور ارے نہیں نہیں حضور کی شان بیان کرتے خط ڈلم ملا جات مگر خود جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں عمل سے تم میری شان بیان کر رہے ہو میری شان سے بڑھ کے کس کی شان ہے جب جس کے رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چان سے بڑھ کر رہی ہے رخصار کا عالم کیا شان حبیب خدا فرشت عدب کیا کرتے ہیں تعظیم مصطفیٰ کیا کرتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے مختلف واقعات ہے کہ حضور کے دل کو شک کیا گیا سینہ شک کیا گیا مختلف واقعات جب اتنا سب ہو گیا براغ پہ جب سوار ہونے کی باری آئی حضور کو براغ کے سامنے لے آکھا ٹھہرا دیا گیا اور فرمایا گیا کہ حضور سوار ہو جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر کر غم زدہ ہو گئے آنک سے آنسوں جاری ہو گئے حضور جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے جبرائیل میرے محبوب سے پوچھو کیوں روتے ہیں میرے دیدار کا سفر شروع ہونے والا ہے مجھ سے ملاقات کے لئے آنے والے اور اس وقت روتے ہیں کیوں تو حضور پاک صلی اللہ کل قیامت کے دن میرے امتی ننگے پاؤں نہ ان کے پاس کوئی ذریعہ ہوگا وہ تیری بارگاہ میں آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اتنا طویل سفر تہے کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں کس طریقے سے مشقتیں اٹھاتے ہوئے آئیں گے بس یہ غم مجھے ستارہ یہ غم مجھے ستارہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے حبیب آپ غم زدہ مت ہوئیے کیوں کیوں کہ میں آپ کے امتی جب قبر سے اٹھیں گے تو ہر امتی کی قبر کے سامنے برا کی سواری رکھ دوں گا اور یہ سواری ان کو قیامت کے میدان تو میدان تک بلکہ پل سراث سے پار کر جنت تک پہنچا دیں اب آپ کو میں ایک بات پوچھتا ہوں اللہ تعالی کا دیدار انبیاء علیہ السلام کے لئے کتنی خوشی کے بات تھی موسیٰ علیہ السلام ترپتے رہے اللہ ربی ارینی انظر علیک اے اللہ میں تجھ کو دیکھ نہ چاہتا ہوں لن ترانی لن ترانی موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے اللہ کا دیدار اللہ کے محبوبین اللہ کے دیدار کے لئے ترپتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تجلی دکھائی جاتی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے صرف ایک پردہ اللہ کے ہجابات میں سے اٹھایا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کتاب نہیں لا سکتے مگر حضور کو خود بلایا جا رہا ہے اے حبیب آپ میرے پاس آ جائیے میں آپ دیدار کر آ ہوں اس وقت بھی اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بھولے اور یہی امت خوشی کا موقع آتا ہے جی چاہے برڈے سیلیبریشن ہو یا شادی ہو ولی ماں ہو خوشی کا موقع ہے فلاں کی خواہش پوری کرنا ہے حضور کی خواہش یاد نہیں ہے حضور تو اپنی خواہشات میں امت کو بھی یاد کیا کرتے تھے اور امت کیا کر رہی ہے کس کس ہوش میں ہے کس خیال میں ہے امت آپ کو پتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم کی بارگاہ میں امتیوں کے نام عامال پیش کی جاتے ہیں آپ کے کس امتی نے کیا کام کیا دیکھ یہ فلا امتی ہے فلا ابن فلا ہیں اس نے یہ کام کیا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے یہ رکھا گیا کہ یہ فلا شخص اس کے گھر میں خوشی تھی اس نے نمازیں چھوڑ دی خوشی کے نام پہ اللہ کو بھولا دیا خوشی کے نام پہ آپ کے فرامین کو بھول گیا گانے باجے گھر میں بجائے جی پورے محلے کو پریشان کر دیا چاہ دیکھئے جس کی خواہش پوری کر رہے ہیں انہیں خبر میں تو نہیں آتا نا وہ فلاں بچے کی خواہش یا فلاں خالہ کی فلاں اببہ کی فلاں تایا کی خواہش انہوں خبر میں آتے ہاں اگر یہی کہہ جائے حضور کی خواہش کیا ہے حضور تو خبر میں تشریف لانے والے ہیں حضور کا دیدار ہونے والا ہے تو جب نام آمال حضور کے سامنے پیش ہونے والے ہیں یہ فکر پیدا ہو گئی تو حضور کا سامنا کیسے کریں گے حضور کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہماری خواہشات پر کس کو ترجی دے رہے ہیں اور وہاں حضور کی خوشی کا موقع ہے تو حضور امت کو نہیں بلا رہے ہیں ابھی یہی مرحلہ نہیں ہے جب یہ میراد کا سفر عروج کو پہنچا لامہ کا اللہ سے ملاقات تک پہنچا بلا ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں کیا تشہد پڑھتے ہیں نا اتحیات للہ والصلاوات والطیبہ کیا مطلب ہے کب کا واقعہ ہے یہ کیا یہ چیز کیا ہے تشہد یہ اللہ اور اس کے حبیب کا کلام ہے جو میراج میں اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان کلام وہ اس میں کا ایک حصہ ہے تشہد اتحیات للہ والصلاوات والطیبہ تمام قولی مالی بدنی جتنی بھی عبادتیں تیرے لئے پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب پر سلامت نازل فرماتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا السلام علیکہ اے نبی آپ پر سلامت دی ہو نبی آپ پر سلامت ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت اور برکت نازل اب اللہ تعالی کو تو جواب نہیں دیا جا سکتا اللہ خود سلام ہے اللہ تعالی کو کیا سلامت کی دعا دی جا سکتی ہے سلامت کی دعا تو امتی وں کو دی جاتی بندوں کو دی جاتی تو حضور پاک نے کیا عرص کیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کیا فرمایا اے اللہ ہم پر سلامت ہو اور تیرے نیک و کار بندوں پر سلامت ہو اب حضور پاک اکیلے تھے میرات کا سفر جبرایل علی سلام بھی صدرت المنتح پر رک گئے اس سے آگے گئے تو پرجل جاتے بلکہ رک گئے آگے حضور اکیلے اور فرما رہے ہیں کیا السلام علینا نا کا سغہ جمع کے لئے آتا یعنی ایک سے چار لوگ ہو تو نا کا سغہ استعمال کرتے کہ ہم تو یہ ہم کون ہم وہ لوگ جو حضور کے گناہگار امتی ہیں نیک و کاروں پہ چھوٹ نہ جائے میں اپنی ذات کے ساتھ ان کو شامل کر لیتا ہوں اللہ سے ملاقات بات چیت ہو رہی ہے تو بھی گناہگار امتی کو بھول نہیں رہی رہے اسلام علی کے دامن سلامت میں لے کے ہم کو آکھا نے انتہائی رحمت کی یہ کیفیت اور ہم کیا کر رہے ہماری کیفیت کیا ہے کیا اللہ تعالی کو جواب دینے والے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ذات امتی کی تڑپ میں ہے ہی ہے حضور کو خوش کرنے کے لئے ملائکہ بھی تڑپ رہے ہیں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام صدرت المنتہ پہ رک گئے ان کی انتہا ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے پوچھا اے جبرائیل تمہاری کچھ خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہتے ہو تمہاری کچھ تمنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہتے ہو تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور میری ایک تمنا ہے کہ جب آپ کے امتی پل سرات پیسے گزریں اور پسننے لگے تو میں ان کے لئے پر بچھا دوں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو یہی مضمون کے عقاسی کر رہا ہے یہ شیر پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو کچھ چلنے والے کو پل سرات کیسا پل سرات ہے بال سدہ باریک تلوار سے زیادہ تیر نیک ہوگا گزر جائے گا گناہ گار رہے گا کٹ کے گر جائے گا اس پل سرات پہ اندھیری جگہ ہے اس پہ سے گزر اور کیا فرمارے جبر علیہ سلام حضور کی خوشی چاہ رہے حضور آپ طلب رہے آپ کی طلب کے ساتھ ہماری طلب بھی شامل ہے حضور آپ کے امت سرات پہ سے گزریں گے اور میں پر بچھا دوں گا یہ کیفی ہے اور یہ امت کیا کر رہی ہے یہ سونچ سب کو یہ امت کی فکر ہے اور اس امت کو کس کی فکر ہے اپنی خود کچھ فکر ہے کیا جواب دیں گے اللہ اکبر تو پل سرات پہ سے گزریں گے تو میں پر بچھان دوں یہ کیفی ہے مہرات کا سفر ہے تو پوری امت کی بھی فکر کے ساتھ ہے پھر ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 شفاعت رکھی ہے خیامت کے دن حضور پاک تمام کی شفاعت کریں گے اور حضور پاک کی شفاعت سے شفاعت وں کا سلسلہ شروع دوسرے حفاظ شفاعت کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 کہ قیامت کے دن جب شفاعت کے لئے آئے تو حضور کا دل گھبرائے نہ پہلے سے یہ حالات معلوم ہو گئے کہ جہنم کیسی ہے جی قیامت کی ہونکیاں کیسی ہونے والی ہے عذابات کیسے ہونے والے یہ قیفیات پہلے سے دیکھ لی جائے تو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ امتی امتی فرماتے ہو یہ وجہ بھی بتائی گئی کہ اسی وجہ سے میں عراج کرائی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ امت کی بخشش قیامت کے دن آسانی سے کرا سکے اور ہم کیا کر رہے ہیں عالم برزخ حضور پاک صلی اللہ سلام کو دکھایا گیا دیکھئے ہم نمازوں کو بھول جاتے ہیں اللہ کی دربار میں سر کو جھکانے کے لئے بھول جاتے ہیں عالم برزخ کون سا عالم ہے جہاں عامال کا بدلہ دیا جانے والا ہے عامال کا جو آپ عامال کریں تو اس کی جزا ملنے حالی اور عامال آپ برے کریں گے تو اس کی سزا قبر سے شروع جانے والی ہے سانس یہاں رکی جسم سے روح نکل گئی آپ جہاں قبر میں دالو یا نہ دالو آگ میں جلا دو یا پرندوں کے حوالے کر دو اس کے باوجود بھی جب روح نکل جائے گی تو ایک عالم میں جانا ہے وہ عالم برزخ ہے آپ کہاں ہیں آپ عالم دنیا میں ہیں اس کے بعد جو عالم آئے گا وہ عالم برزخ اور وہاں پر جو عامال ہم کریں گے اس کے عذابات شروع ہو جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ زمین پر لٹا دیا گیا ہے ان کے سروں پہ فرشتے بڑے بڑے پتھر لے کے آکر مار رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ دریافت کیا یہ کیا ہے کون لوگ ہیں یہ ماجرہ کیوں ہو رہا ہے یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے تو عرض کیا گیا حضور یہ یا سستی کیا کرتے تھے بس ڈھینگے ماننا اٹھ کے چلے جانا نماز پڑے دنیا کا خیال تیزی کے ساتھ سجدہ صحیح ہوتا ہو رکو صحیح ہوتا ہو بس ختم ان لوگ کی قیفیت یہ تھی کہ یہ لوگ یا نماز میں سستی کیا کرتے تھے یا بالکل طور پہ مار رہے ہیں کہ یہ جو سر اللہ کے حضور نہ جھکے وہ سر کس کام کا ہے اور مارتے جا رہے ہیں اور سر مار رہے ہیں کچھ چلے گیا ختم نہیں پھر اللہ تعالی اس سر کو صحیح بناتا حکم دیتا ہے سر صحیح بن جاتا پھر پرشتے پتھر مار اور یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا اور نماز کا تعلق آسمان اس کی عبادت آسمانوں پہ جو حکم ملا جس عبادت کا اس سے کامل ہی نماز کا تحفہ آسمانوں میں ملا اللہ کی بارگاہ میں ان بلندیوں پہ نماز کا تحفہ ملا ہے اور اس میں سستی کاہلی کرنے والوں کے تو بہت سے عذابات بیان کیے گئے ایک بزرگ تھے ان کی بہن کے حوالے سے واقعہ لکھا گیا ہے کہ ان کی بہن کو جب تتفین کیا گیا تو ان بزرگ کے جیب میں کچھ پیسوں کی تھیلی تھی وہ ان کی بہن کے خبر میں گر گئی سب لوگ چلے گئے آپ کو خبر نہیں ہوئی بعد میں جب دیکھ تو تھیلی نہیں تھی تو آپ جا کے واپس قبر کو کھو دے جیسے ہی خبر کو کھو دے خبر کھلنا تھا آگ کے شولے نہیں کر رہے ہیں فوراں قبر بند کر دیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے میں یہ دیکھ کر آ رہا قبر جیسے ہی کھلی آپ کے شولے نہیں کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ نمازوں میں سستی کیا کرتی تھی نماز میں سستی کی اور ابھی قبر قیامت نہیں آئی قبر میں دالا گیا ہے اور جب قبر کے حالات دیکھے گئے تو آپ کے شولے بھڑک رہے ہیں بے نمازی کا انجام بے نمازی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بھی ایک واقعہ ہے ایک عورت ایک خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے اے موسیٰ میں میرے سے فلا گناہ ہو گیا میں انہیں زنا کیا تھا اور اس سے جو اولاد اور کہا تیری اب توبہ ہوگی دفعہ ہو جاؤ بھگا دی اس جب اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالی نے پوچھا اے موسیٰ اس کا کیا گناہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالی اس نے یہ یہ کام کیا تو کہا تم اس گناہ کو بڑا جانتے ہو اس سے بھی خطرناک گناہ کی طرف میں بولتا ہوں کون سے گناہ ہے بے نمازی ہے نماز کو چھوڑنا اس سے خطرناک اس سے بدترین گناہ ہے میاراج کا تعالق نماز سے بھی ہے نماز کا عطا کرنا میاراج میں کتنی بلندیوں کا عمل ہے اور اس کے تارک کی سزا بھی یہ ہے میاراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس میں جو حکمتیں پیش آئی ہیں اس میں سے چند آپ کے سامنے رکھا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علی وآلہ کی عظمت و شان کو سمجھ نماز ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے وصلی اللہ تعالی وسلم على خیر قلقه سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین والحمدللہ رب العالمين